بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب تینل آج ہے جناب ستائیس مارٹ سال دو ہزار بیس اور دن ہے آج جمعت المبارک کا آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹس دیں گے اور کچھ خبر بڑی خبر دیں گے کیونکہ بہت زیادہ خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں بلکہ افواہوں کی فیکٹری ایک لگی ہوئی ہے ہم ان افواہوں کی فیکٹری میں جو خبریں پل رہی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کیوں خبریں پھلائی جا رہی ہیں یہ بھی آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو صورتحال یہ جناب آج جمعت المبارک تھا جمعت المبارک میں آج بہت اچھا اس حوالے سے دن کہ جو ایک محدود کیا تھا جمعہ کے اجتماعات کو وہ پورے پاکستان میں تقریباً تقریباً اس پہ عمل ہوا بہت کم جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ہوا نسحب یا اس کی خلاف ورزی کی گئی لیکن ادروائز اوورال پورے ملک سے اچھی خبریں آئیں تو انشاءاللہ اور دعائیں بھی کی گئیں اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنے اپنے ضبط پہ قائم کر لیا اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے آئے تو انشاءاللہ والعزیز ہم اس وبائی مرض سے بچ جائیں گے اور ابھی تک بچے ہوئے ابھی تک جو ریزلٹس ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک نہیں ہیں بلکہ ابھی تک اللہ تعالی بہتر کرتا لیکن نو اموات ہوئی ہیں ابھی تک اور یہ بہت تھی اور تقریباً چوبیس جو جو صحتیاب ہو کے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں کوئی اچھی علامت ہے دوسری جانب جناب یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ اس میں افواساز فیکٹریوں پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بقاعدہ طور پر خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں اس وقت جو سب سے بڑی خبر چل رہی ہے نا جی وہ اب تو غیر ملکی ایک اخبار ہے اس نے بھی بڑے دھڑلے سے خبر شائع کر دی کہ جناب فوج اور عمران خان صاحب میں اختلافات ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں اختلافات ہو گئے ہیں اور لاکڈاؤن کے معاملے میں ہوا کرفیو کے معاملے میں ہوا اور فلان جو نوٹیفیکشن ہے وہ بھی خود ہی جاری ہو گیا اور فلان جو اقدام کیا وہ بھی خود ہی آہ افائر پاکستان نے سنبھال لیا اور اسٹیبلشمنٹ نے سنبھال لیا اور عمران خان صاحب کو کہا گیا وہ صاحب سائٹ پہ بیٹھیں اور پھر یہ کہ کوئی آہ وزیرالہ پنجاب کو بھی تبدیل کر دیں وزیرالہ کے پی کو بھی تبدیل کر دیں زلفی بخاری کو بھی تبدیل کر دیں اور عمران خان صاحب بھی چھکٹی کریں اور شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ دے دیا گیا ہے سگنل دے دیا گیا ہے پتہ نہیں گرین سگنل ریڈ سگنل یالو سگنل پتہ نہیں کون کون سا سگنل دے دیا گیا ہے اور ان کے پاس انفرمیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اور باقیوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو کیا ان میں کوئی حقیقت بھی ہے تو جناب آج بھی پھر یہ کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بہت لے دے ہوئی اور پتہ نہیں بس انہوں نے خیر وہ ان کی خبریں میں نے پھر ظاہر ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی ہم نے پھر چیک کرنا شروع کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں شروع ہوئیں پھر ایک غیر ملکی اخبار نے بھی یہ خبرداغ دی تو مسئلہ کیا ہے ہم نے پھر مختلف کورٹس کو چیک کرنا شروع کیا تو چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ ایک اس وقت پاکستان جو ہے ایک سنگین ترین بہران کا شکار اپنی نویت کا پوری دنیا کی طرح اپنی نویت کا ایک سنگین ترین بہران ہے اور مختلف نویت کا منفرد نویت کا خطرناک ہے اور ہر کوئی یعنی کہ جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں آرمی چیف بھی ہوتے ہیں ڈی ڈی آئی آس آئی بھی ہوتے ہیں وزیراعظم بھی ہوتے ہیں اہم وزراء بھی ہوتے ہیں اور چاروں صوبائی وزراء حالہ بھی ہوتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے تو یہ سب کے سب جو ہیں بڑے کھل کے گفتگو کر رہے ہیں اور سب کا نقطہ نظر اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کرائیسس سے اچھے سے اچھے طریقے سے نکلیں اور یہ جو آزمائش ہے یہ عذاب میں نہ تبدیل ہونے پائے اور یہ اس طرح کا کوئی مسحب نہ ہو جائے کہ اپنے یہ ہاتھوں سے نکل جائے اور خدا نہ خواستہ بہت بڑے پیمانے پہ کچھ تباہی آ جائے یہ جو وبائی مرض ہے تو اس پہ کھل کے ڈیویٹ ہو رہی ہے کھل کے اور سب لوگ اس بند کمرے کے اجلاس میں کھل کر گفتگو کرتے ہیں اپنا اپنا پوائنٹ آف یو دیتے ہیں اس میں ایک پوائنٹ آف یو وہ ہے جو ہمیں وزیراعظم عمران خان کی خود وہ اوپنلی بتا رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں لوک ڈاؤن محدود لوک ڈاؤن کا ہمیں ہوں اور کرفیو کی طرف ابھی نہ جائے جائے یہ بات ہے دوسری رائے یہ ہے کہ جناب یہ اس وقت بالکل زیرو ٹولرنس پہ آئیں اور مکمل کرفیو لگا دیں اور بند کر دیں لوگوں کو اور اس کے نتیجے میں ہم اس مرض پہ قابو پائیں اب خان صاحب پرائم نیسٹر جو ہیں وہ یہ رائے دے رہے ہیں کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آہ لک ڈاؤن ٹھیک ہے ہو گیا اس میں پھر کنجائش ہے کھانے پینے کی چیزیں پہنچ رہی ہیں کوئی کا دکہ پھر آج انہوں نے اس لیے تمام لوگوں کو رہا کرنے کا بھی الان کیا کیونکہ ایک مسئیبت میں لوگ ہیں تو دوسری یہ آئے بینوں نے کہا کہ اگر کرفیو لگا دیا اور اگر ہمارے پاس ایسا بندوبست نہ ہوا کہ ہم ہر گھر پہ کھانا پہنچانے کا پہلے بندوبست کریں اگر ہم خوراک ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں محلے کے لیول پہ گلیوں کے سطح پہ اور ٹاؤنز کی سطح پہ یعنی کہ بلکل گروس روٹ لیول پہ جا کے انتظامات پہلے مکمل کریں کیونکہ ہم لوگوں کو کرفیو لگا دیں لوگ بند کر دیں اور خدا نہ خواستہ یا اقدم لوگ باہر آ جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر یہ ہے کہ کرفیو میں بریک کرنی پڑتی ہے گھنٹے کی دو گھنٹے کی چوبیس گھنٹے میں تو وہ جو اس وقت پریشر نکلے گا باہر شہروں میں تو وہ سارا جو کرفیو کا ریزلٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا تو یہ چل رہی ہے اس میں میں بڑے بسوق بسوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو غور سے سنیئے کہ اس میں کسی قسم کا یہ چیز نہیں ہے اور دوسرا بلکل یہ بھی ڈسکیشن ہوئی کہ یہ تفتان سے آہ ظاہرین آئے وہ میس منیجمنٹ ہوئی اور اس میں کیا یہ کوئی ایسی میس منیجمنٹ تھی اس میں پھر آہ یہ ڈسکیشن بھی ہوئی ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ بلکل آہ کبھی وزیر پرائم نیسٹر جو ہیں وہ اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا ادھر سے ایران نے دھکیل دیا مسئلہ ایران کا ہے ایران نے جو حرکت کی وہ نہ صرف ہمارے ساتھ کی بلکہ افغانستان میں تو اس سے بھی بڑا عذاب آنے والا ہے ستر ہزار لوگ ادھر اس نے دھکیلے ہیں حرات بارڈر پہ تو یہ چیز آہ اب بھگت بھی رہے ہیں وہ آہ صاحب جو ہیں تو دوسری جانب آہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ ڈاؤن ہیں وہ کرفیو ہیں وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو ایون آج بھی جمعہ مبارک کی آہ کے موقع پہ جمعہ اجتماعات کے موقع پہ کچھ لوگوں نے گیٹ آہ مسجد کے گیٹ توڑے اور وہ اندر چلے گئے تو یہ کچھ جگہ پہ ہوا تو اس لیے میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں جی کہ جنرل کمر جعوید باجوا اور عمران خان سیول اور ملٹی لیڈرشپ پلکل ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس موقع پہ یہ کہنا کہ جناب وہ بزدار کو تبدیل کر دیں اور کے پی کے وزیراعلا کو تبدیل کر دیں اور وہ فلا معامل خصوصی کو تبدیل کر دیں اور عمران خان صاحب بھی استفادے کے گھر چلے جائیں تو یہ چیزیں کومن سینس کے ہی خلاف ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز ایسی کوئی ہے نہیں آج بھی جو اجلاس ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج بڑا اہم ترین اجلاس ہے آج اجلاس ہوا طویل ترین اجلاس تھا جاری رہا اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا لوکڈاؤن کرفیو یہ ساری چیزیں تیرے بحث آئیں اور آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انتظامات کرفیو سے پہلے پہلے کر لیے جائیں تمام پہلے اپنا انفرسٹرکچر اپنا سسٹم بنایا جائے ایک اور وہ جب سسٹم انٹیکٹ ہو جائے تمام چیزیں ہو جائیں تاکہ گلی اور محلے کی سطح پہ جا کے یہ کمیونٹیز کو آہ کمیونٹی کو انوالو کیا جائے اور یہ اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے تو نہ جناب اس موقع پہ کوئی وزیراعالہ پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں نہ کے پی کے وزیراعالہ تبدیل ہو رہے ہیں نہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہیں جا رہے ہیں جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب ایک ہیں اور وہ مل کر چل رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں اختلاف رائے موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اختلاف رائے ان پوزیٹیو سنس ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکرہ ٹکری ہو گئے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بالکل نہیں ہے تو دوسری جانب یہ کہنا کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آہ ان کو کوہٹ دے دیا گیا ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور یہ چیزیں اب کیوں پھیلائی جا رہی ہیں یہ کون پھیلارہ ہے اس کے بارے میں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ اس طرح کا کام کیوں ہو رہا ہے تو فی الوقت دوسری جانب یہ خبر آپ کو دے دی پھر جناب دیکھیں ایک اہم ترین آہ پریزیڈنٹ آف امریکہ انہوں نے رابطہ کیا ہے چین کے صدر کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے جناب کیوں کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کے نمبرز بڑھ گئے ہیں چائنہ سے اور چائنہ نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے وہ آہ ابھی ایک موڈل ہے رول موڈل کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں بغیر کسی ہنگامی حالت کے نافذ کیے بغیر کسی ہپڑ دپڑ کے بغیر کسی کوئی آہ بدنظمی کے چائنہ نے اس سیچویشن کو کنٹرول کیا اور آہستہ آہستہ وہ لوکڈاؤن بھی ختم کر رہا ہے پہنچ شہر جو ہے وہ بھی کھولنے جا رہا ہے اور بیجنگ سے بھی آہ آہستہ آہستہ وہ آہ معمول پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ نے بات کیا جناب انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نکالیں کیونکہ امریکہ کا بھی جو ہیلتھ سسٹم ہے دو کھرب ڈالر دو ہزار ارب ڈالر وہ پھینک رہے ہیں جناب اس ساری سیچویشن میں کہ کوئی ایسا ناگیانی صورت نہ ہو آہ گورنمنٹ آف وزیراعظم بھی ان کا بھی پوزیٹیو آہ گیا اور بھی اس خطرناک مرد کا ہیں وہ بھی اب کارنٹین ہو گئے ہیں سائسولیشن میں چلے گئے ہیں تو پرنس چارلز پہلے ہی ہو گئے ہیں اور ملکہ جو ہے برطانیہ وہ پہلے ہی اپنا بکنگ پیلیس جو ہے وہ چھوڑ چکی ہیں تو یہ پوری دنیا میں سیچویشن ہے اور ایک خوف کا عالم ہے اور اس موقع پہ اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اس طرح سے حقیقت ہے نہیں اختلافات موجود ہیں اختلاف رائے موجود ہیں اختلافات اس سنس میں کہ کیسے کیا جائے اور یہ سب آج بھی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کرائیسز میں بہت مضبوط ہو کے چلنا ہے اور قوم کا مورال بھی نہیں ڈاؤن ہونے دینا اور صورتحال کا مقابلہ بھی کرنا ہے چائنہ سے جی کل ڈاکٹر آ جائیں گے چائنہ بہت اس وقت کیا کہنا چاہیے سی پیک پہ کام شروع ہو چکا ہے جو منصوبیں ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا ہے اور چائنہ نے آپ یوں سمجھے کہ بلینک چیک دیا ہوا ہے پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکالنے کے لیے ڈاکٹر بھی مدد کریں گے ساز و سمان بھی آئے گا اور سب کچھ ہوگا تو دعا کرنی چاہیے اور یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو بتائی گیا موسیقی